آخر میں ایک اور امپورٹن چیز کی طرف آپ کا توجہ دلانا چاہیں گے وادیہ کلاش میں چونکہ دنیا ایک گلوبل سیٹی بن چکا ہے یا ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے کرونا کے بعد ملکی اور غیر ملکی جو حالات ہیں وہی اکثر بدل چکے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کو دوبارہ کرنیکٹ کریں گے اس میں ابھی جب سے کرونا کا سسلہ سٹارٹ ہوا ہے تمام ایڈوکیشن سسٹم بند پڑے ہوئے ہیں اور کچھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی گئی ہے کہ انلائن کلاسس ہوں گے سٹوڈنٹس کے لئے انلائن کلاسس تب ہوں گے جناب جب آپ انٹرنٹ کے انفرسٹیکچر کو بہتر کریں گے پاکستان کی عبادی ستر فیصد عبادی جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے روریل ایریاس ہیں اور روریل ایریاس میں انٹرنٹ کا نہ ہونا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے انٹرنٹ نہ ہونے کی برابر ہے کہ انٹرنٹ ٹو جی کا ہے تو اس سے آپ انلائن کلاسس تو خیر آپ ایمیل بھی پرمویٹرگی سے چیک نہیں کر سکیں گے دنیا بدل رہی ہے فریلانسنگ میں لوگ کمارے ہیں انلائن کمارے ہیں لیکن یہ ستر فیصد عبادی جو پاکستان کی ہے وہ ان ساولیات سے محروم ہیں آخر کیوں ایک خطیر رقم ٹیل اینار پاکستان کے طرح استعمال کی گئی انہوں نے اپگریڈ کیا تمام نیٹورکس کو پوری چھترال میں ٹیل اینار کی نیٹورکس موجود ہے لیکن نا تریجی ہے نا فورجی ہے اور چھترال ٹاؤن میں بھی اس کا انٹرنٹ بہت کمزور ہے جو کہ نہ ہونے کی برابر ہے جب تک اچھا انٹرنٹ نہیں ہوگا بہتر انٹرنٹ فیسالیٹیز نہیں ہوں گے تو انلائن کلاسیز کس کے لئے لے رہے ہیں بھئی اگر آپ نے انلائن کلاسیز کرانا ہے انلائن کلاسیز کا فیسالیٹیز جو ہے اسٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو انٹرنٹ جو ہے گراس روڈ لیول پر لے کے جانا ہوگا ڈی ایس ایل 3 جی 4 جی ہائی سپٹ انٹرنٹ کا بندوبست کرنا ہوگا تب جا کے انلائن کلاسیز سے جو ہے سٹوڈنٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وقت روڈ ایریاز میں چترال میں وادی کلاش میں وادی کلاش میں انٹرنٹ ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کی سٹوڈنٹ کہاں جائیں گے ہوسٹلز بند ہیں وہ کہاں جائے دوبارہ انلائن کلاسیز لیں گے وہ کس طرح ایگزام دیں گے وہ کس طرح اس مین سٹریم جو ایڈوکیشن سسٹیم ہے اس کا حصہ بنیں گے وہ کس طرح کنٹینیو کریں گے اپنے ایڈوکیشنل کیریئر کو ایڈوکیشن کا بیڑا گرک ہو چکا ہے ایڈوکیشن کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آیا ہوا ڈیزاسٹر ہی ہے ایک گوابار چل رہی ہے کرونا وائرس کا لیکن اس کے آر میں کیا اتنے سارے طلبِ علم جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان کو ان سے محروم رکھا جائیں کیا انلائن ایڈوکیشن صرف کیپٹلز میں صرف سیٹیز میں جہاں یہ تمام ترس تولیات موجود ہیں ان کے لئے ہی ہے کیا یہ ستر فیصد عبادی جو کہ رولئر ایلیاز میں رہ رہے ہیں یہ تعلیمی نظام سے یا جو انلائن ایڈوکیشن کلاسز چل رہے ہیں ان سے محروم رہیں گے انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑی بجٹ ہم مختلف کاموں کے لئے یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کے لئے کیوں نہ کریں کیوں نہ یوز نہیں کر رہے ہیں لوگ لاکھوں میں کمہ رہے ہیں لوگ فری لانسنگ کے طرح اپنے ملک کے لئے امدن لے کے آ رہے ہیں بعض سے لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان میں انفرسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں اور ہم ان سے نہیں کمہ سکتے ہیں ہم فری لانسنگ سے جو ہے بچوں کو نہیں سکھا سکتے ہیں فری لانسنگ سے اتنا انکم نہیں جنیریٹ کر سکے جنہیں کے دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں اگر ہم نے ترقی کرنا ہے ہم نے بہتری لے کے آنی ہے تو ہمیں یہ سارے چیزیں یہ سارے ساولیات سب کے لیے پنچانے کی ضرورت ہے ہر جگہ ہو بہتر فیسیلیٹیز اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگ کما سکتے ہیں وہ بزنس کر سکتے ہیں وہ کریٹیو انڈسٹری کو پرموٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے امدنی حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے جو سٹوڈنٹ جو پڑ رہے ہیں ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہتر انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز جو ہے جتنے جلدی ہو سکے اکراؤس پاکستان اور سپیشلی کلاش ویلیز یہ ایک ٹورس سپورٹ ہے یہاں انٹرنیشنل ٹورس بھی آتے ہیں ٹومسٹک ٹورس بھی آتے ہیں نہ تو یہاں اچھی روڈ ہے نہ یہاں انٹرنیر کی بہتر فیسیلیٹیز ہیں ٹیلی کمیونکیشن کا نظام بہتر نہیں ہے تو یہ چیزیں بنیادی حق بھی ہیں حقوق بھی ہیں یہ وقت کی ضرورت بھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ٹرینڈ کر سکیں جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر اور وہ ڈیجیٹل انکم جو کریٹ کریں گے پیدا کریں گے وہ پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ کر سکیں وہ اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں گے وہ اپنے علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے تو میں رہا ہے آپ میں جب بہتر انٹرنیٹ آئے گی تو پھر ڈیسٹنس لرننگ یا انلائن ایڈوکیشن سسٹم بھی کامیاب ہوگی بہتر رہی ہوگی اگر یہ چیزیں اس پہ کام نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے تو ہم نے بھی ان کی طرح انفرسٹیکچر کو بہتر کرنی ہوگی ہم نے تبدیلی گراس روڈ لیول پہ لے کے آنی ہوگی نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو آگے جا کے مسائل اور بھی اچھیدہ ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اس کو سٹنٹن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو گیپ آ چکے ہیں سٹوڈنس اور ٹیچرز کے درمیان اس چیز کو ہم بہتر کر سکیں ٹیکل کر سکیں ڈسٹور کر سکیں ان کو انگیج کر سکیں ایڈوکیشن کا تو اللہ ہی آفیس ہے جو حالات چل رہے ہیں اگر ایسے ہی رہے تو دوبارہ ان کو بہال کرنے میں بہت وقت کی ضرورت ہوگی ترکار ہوگی دوستو یہ سارے بات چیت کرنے کی مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے جہاں گورنمنٹ اچھے کام کرے تو آپ ان کی اپریشیٹ کریں ان کو سپورٹ کریں جہاں نہیں کر رہی ہے ان چیز کی نشندہی کریں اور گورنمنٹ کو اور جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو اس حوال سے آدھا کریں کہ ان پیو پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سب لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے اس ڈیجیٹل دور میں ہم اور ڈیجیٹل پاکستان بھی لنجھ ہوا ہے ڈیجیٹل پاکستان کا شروعات کے بعد اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس چیز کو بھی دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل پاکستان وقت کی ضرورت ہے اور ڈیجیٹل ہی پاکستان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اس سیکٹر میں انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اشپادہ ہارٹ آگ میں پھر آئیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات چیت کریں گے تب تک کے لیے اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں اس تمام گفتگو کے اوپر تو آپ ضرور وزٹ کریں www.ishpadanews.tv اور آپ ای میل پہ اور سوشل میڈیا کے طرح میسج کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے فیڈ بیک بہت ضروری ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے ان مسائل کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے جتنے بھی چیتا چیتا مسائلیں ان کے اوپر بات کریں گے اور سولوشنز کے اوپر بھی کام کریں گے اگر آپ ڈسکوری کے چینلز دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں چتراغ اور غادی کے لاش رادن ایریاز تو آپ سبسکرائب کریں شپاتہ ڈسکوری کو یوٹیوب پر اور آپ کو بہت سارے ایسی ویڈیوز ملیں گے جو آپ لطفان دوست ہو سکتے ہیں آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں اور آپ کا من کرے تو نکلیں آپ ایکسپلو کریں ان چیز علاقوں کو شپاتہ ڈسکوری پر ہم بہت سارے پلیٹ فارم سے کام کریں بہت سارے کونٹینٹس آپ کے پاس آئیں گے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اور آپ انسپائر ہوں گے آپ ضرور ان علاقوں کا دورہ کریں گے